ہماشل پردیش میں مڈ ڈے میل یوجنہ پر سنکٹ منڈرانے لگا ہے کیندر سرکار نے لگ بھگ پچھلے پانچ مہینے سے اس یوجنہ کے لیے کوئی بجٹ ہی نہیں دیا ہے راج میں اس سمیں لگ بھگ ہزاروں سکولی بچوں کے لیے بھوجن کا انتظام کرنا مشکل ہو گیا ہے راج کا الیمنٹری ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ بار بار کیندر سے پیمنٹ کے بھگتان کے لیے پترہ چار کر رہا ہے باوجود اس کے ہماشل کو ایم ڈی ایم کے لیے بجٹ نہیں مل پایا ہے ادھکانش سکولوں میں ٹیچر بھی اب ہاتھ کھڑا کرنے لگے ہیں کیونکہ انہیں بھی دکانداروں نے ادھاری میں راشن اور سبجیاں دینا بند کر دیا ہے ان سکولوں میں خاص کر جہاں بچوں کے سنکھیات زیادہ ہے وہاں اس یوجنہ کو چلانا چونوتی پورن ہو گیا ہے راشن کے ساتھ ساتھ الپی جی سیلنڈر کا جگاڑ کرنا بھی چونوتی پورن ہو گیا ہے زیادہ تر سکولوں میں شکشک اپنے جیب سے پیسے کھرچ کر کے ایم ڈی ایم یوجنہ کو کسی نہ کسی طرح سے چلانے کی کوشش میں ہیں پردیش کے شکشہ سچیو راکیش کمر کا کہنا ہے کہ امید ہے کہ کیندر سے میڈے میل یوجنہ کا بجٹ جلدی مل جائے گا کیندر سے بجٹ نہیں ملنے کی صورت میں راج سرکار اپنے کوش سے اس یوجنہ کے لیے بجٹ کا انتظام کرے گی تاکہ بچوں کی بھوجن کی وفستہ کو جاری رکھا جا سکے ایم ڈی ایم کے تحت پہلی سے لے کر آٹھیں ککشہ تک کے بچوں کو دوپہر کا بھوجن دیا جاتا ہے راج کے لگ بھگ چھ ہزار پرائمری اور میڈل سکولوں میں پانچ لاکھ بچے اس یوجنہ کا روزانہ لاب اٹھاتے ہیں اس کے لیے کیندر اور راج سرکار نبے اور دس کے انپاد میں بجٹ دیتی ہے یعنی کی نبے فیصدی بجٹ کیندر سرکار دیتی ہے اور دس پرتیشت حصہ راج سرکار کو دینا ہوتا ہے ایم ڈی ایم یوجنہ کے نوڈل ادھکاری نریش شرما کا کہنا ہے کہ یوجنہ کے تحت کیندر سرکار بجٹ وطرن پرنالی بدل رہی ہے اس وجہ سے دیری ہوئی ہے امید ہے کہ ایک دو دن میں ہیماچل کو کیندر سے بجٹ مل جائے گا ہیماچل میں اس یوجنہ کے تحت سکولوں میں بھوجن تیار کرنے والے ایم ڈی ایم ورکنوں کو بھی اپریل کے مہینے کے بعد سے ان کا ماندین نہیں ملا ہے اس سے ایم ڈی ایم ورکروں کے لیے اپنے پریوار کا پالن پوشن کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے